بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن وہ حدیث کے حکم سے یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے عمل سے ثابت ہے اور اہد حاضر کے شادیوں سے نقصان کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَوَنُوا لَا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا لَا الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور تقویٰ کے کام میں تعاون کرو اور مت تعاون کرو گناہ اور زادتی کے کاموں میں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو تو بتاؤ مسلمان بھی ہو اہد حاضر کی دعوتوں کا اگر اندازہ لگانا ہے تو شادی والی مائکی سجاوٹ اور ضرورت سے زیادہ ڈشیز سے لگایا جا سکتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا بھی یہ معمول تھا کہ ایسی کوئی دعوت کو خبول نہ کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز ناپسند تھی اور اگر جانے کے بعد پتا چلتا تو فوری بائیکٹ کرتے ہوئے وہ اپس آ جاتے ہیں یعنی جو جس قوم کی نخل اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا اللہ نعوذ باللہ اللہ مزد فضل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر ہو ریا یعنی دکھاوے کی دعوت کرنے پر دعوت کھانے سے منع فرمایا کیونکہ دکھاوے کے لئے لوگ سوت پر لاکھوں کا خرضہ لے رہے ہیں بڑے بڑے لیڈرز اور سیلیبرٹیز کو بلا کر غیر شرائی کاموں کو انجام دے رہے ہیں کیا غیر شرائی دعوتوں کے بائیکٹ کے لئے نئے اجماع یا اشتہات کی ضرورت ہے نہ کسی اجماع کی ضرورت ہے نائشتہات کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ آئیمہ اکرام نے ایسی غیر شرائی دعوتوں کا سختی سے بائیکٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوہ ہاہونا یعنی تقوہ یہاں ہے استفتی بقلبی کا یعنی اپنے دل سے اپنے ضمیر سے پوچھ آج شادیاں بلکل ایک تجارت بن چکی ہے ایسے موقعوں پر ایسے وقت پر ہمیں کہیں خلفائے راشدین پر غور کرنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے حالات میں تبدیلی کے ساتھ پیدا ہونے والے نئے مسائل سے نپٹنے کے لئے اشتہات کیا اہد حاضر کے رسم و رواج بلکل خلاف شریعت ہے ان نکام ان سنتی کے دخازوں کے بلکل اُلٹھے ان نکام ان سنتی کیا ہے ان نکام ان سنتی مطلب نکام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کچھ لوگ رخے پر تو ان نکام ان سنت لکھوا دیتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف کام کو انجام دیتے ہیں آج مسلمان کے غیر شرعی کاموں کا نتیجہ یہ ہے کہ غربت وہ افلاف میں بے پناہ اضافہ ہوتے جا رہا ہیں بے روزگاری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جہز اور کھانوں کی مانگ وومنس رائٹ کا کھلا وائلیشن ہے جہز لڑکی کتنی خابل اور باکردار کیوں نہ ہو اگر اس کے والدین جہز اور کھانے کی رسم کا انتظام نہ کر سکے ہو تو اس کو اچھے گھر کی شادی کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے جہز کیا ہے اس باپ سے پوچھو جس کی زمین بھی چلے گئی اور بیٹی بھی رسم جہز نے مار دی بے شمار بیٹیاں اب اس رواج سے ہے بیزار بیٹیاں کیسے انہیں جہز دے کیسے کرے شادیاں جس غریب باپ کی ہو دوچار بیٹیاں جس غریب باپ کی ہو دوچار بیٹیاں بے غیرتی بے حسی بھی بہت بڑھ چکی ہے پھر بھی کئی شخص ایسی دعوتوں میں شرکت کر کر اس سسٹم کو اور زیادہ مضبوط بنا رہے ہیں جہز اور جوڑا کی نقم ان جیسی چیزوں سے طلاق اور خلا میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے ہمارے معاشرہ میں وراست میں اسلامی حکم کا پامال ہو رہا ہے بہن اپنی بھائی کی شادی پر خرچ کر دینے کے بعد وراست سے بے دخل کر دیتا ہے جو کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے جہاد کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے ایک جنگ سے لوٹتے بھی نہ تھے کہ دوسرے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے تھے